شملہ کے بعد سموچہ ہیمانچل تیندوہ کی دہشت سے اُبر نہیں پا رہا ہے اب دھرمپور کے گاؤں سوجی میں ایک یوبتی کو تیندوہ اس کے گھر سے گھسیٹا ہوا کچھ دور کھیتوں تک لے گیا مگر لڑکی کے پتہ نے نربے ہو کر تیندوہ کے پیچھے چلانگ لگائی اور لاتھی و پتھر سے تیندوہ کو مانا شروع کر دیا اس کے بعد انہیں گھر سے لوگ باہر نکلے اور شور مچانا شروع کر دیا جس کے بعد تیندوہ لڑکی کو کھیت میں چھوڑ کر بھاگیا اس گھٹنا سے سبھی گاؤں واسی دہشت میں ہیں ثانی نوازی نند کشور سود نے بتایا کہ رات کو چھبیس ورش یوبتی پر تیندوہ نے حملہ کیا جس میں وہ کافی دور تک اسے گھسیٹا ہوا لے گیا لیکن یوبتی کے پتہ نے موت کے پر تیندوہ پر پتھر برسائے اور گاؤں واسیوں کے چیخنے کی آواز سن کر تیندوہ اس یوبتی کو شکار نہیں کر پایا اسے کھیت میں ہی چھوڑ کر بھاگیا جس کی وجہ سے یوبتی کی جان بج کی انہوں نے بتایا کہ اس گھٹنا سے بھی گاؤں واسی بہدر ڈرے ہوئے ہیں گاؤں کے پردھان نے اس گھٹنا کی جان کرے وان بی بھاگ کو دی جس کے چلتے صبح وان بی بھاگ کے عدھکاری موقع کا جائزہ لینے پہنچے اور آوازشے کاروائے عمل میں لائی گئی سمست گاؤں واسیوں نے وان بی بھاگ کے عدھکاریوں سے نیویزن کیا ہے کہ وہ اس گھٹنا پر ترنت سانگیان لے اور سرکشہ کی درشتی سے آوازشے قدم اٹھائیں تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی جان مال کا نقصان تیندوہ انہیں نہ پہنچا سکے فیلحال یوٹی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے اور یوٹی پوری طرح سرکشت ہے تو میرا نام ننکیشور سود ہے اور میں جابلی پنچائت کے سوجی گاؤں کا رہنے والا ہوں کل شام کو ہمارے گاؤں میں جو ہے ایک بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا ہمارے گاؤں میں جو ہے کل شام کو ایک گھر میں جو ہے ایک چھبیس سال کے لڑکی کو جو ہے تیندوہ اس کے گھر سے اٹھا کر کم سے کم دو تین سو میٹر دور تک لے گیا مگر اس کے پاپا وہاں پہ کھڑے تھے جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی اور آواز سننے کے بعد ترنت جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے پتھر بغیرہ جو ہے برسائے اس کے بعد جو ہے تیندوہ جو ہے دو تین سو میٹر دور جا کے جو ہے لڑکی کو جو ہے تیندوہ نے وہاں پہ پٹک دیا اور وہاں سے بھاگ گیا اور ساتھ میں جو ہے لوگوں نے بھی کھاپی شور شرابہ کیا جس پر سے تیندوہ نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور کسی پرکا کے جانمال کا جو ہے نقصان نہیں ہوا لڑکی ٹھیک ہے اس کی جان کر جو ہے رات کو ہمارے جو پردھان ہے پنچائز کی ان کے دوارا جو ہے بھاگ کو دے دی گئی تھی بھاگ نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے صبح جو ہے بھاگ کی یہاں پر ٹیم پہنچ گئی انہوں نے چھانبین کی اور اس کے بعد جو ہے لڑکی کو جو ہے تھوڑی بہت چوٹے لگی تھی مگر کوئی اندرونی زیادہ کوئی چوٹ نہ ہو اس کے لیے جو ہے لڑکی کو میڈیکل کروانے کے لیے وہ ہسپٹل لے گئے ہیں مگر ہم سبھی لوگ جو ہیں پورے گرامباسی بھاگ سے پرشاشن سے یہ گوہار لگاتے ہیں کہ اس تیندوہ کو پکڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی سخت قدم ضرور اٹھایا جائے کیونکہ جو جانمال کی حانی ابھی ہونے سے بچ گئی ہے آگے بھوشیوں میں بھی ایسا کوئی حادثہ نہ ہو اس کے لیے بن بھوشیوں سے ہم گوہار لگاتے ہیں پرشاشن سے گوہار لگاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کڑا ایکشن اس پر ضرور لے